تھپڑ ماریں گی؟ ذرا تھپڑ مار کے تو دکھائیں میرے موں پہ آئے نا کھڑیوں میرے موں پہ تھپڑ مارے ذرا علیشبہ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ معافی مانگو ابھی ان سے میں کیوں معافی مانگو اببو آپ دیکھ نہیں رہے کس طرح بتتمیزی کھاری دی مجھ سے مطنی لوگ بیٹھوں کی شادیاں کرتے ہی کیوں ہیں ایک غیر لڑکی آتی ہے اور شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے سمجھ تو مجھے بھی نہیں آتا اب ایک بات پوچھنا چاہوں گے میں آپ دونوں سے کہ آپ لوگ نے اپنی بیٹی کی تربیت کیوں نہیں کی ارے بھائی وہ اس گھر میں رہتی ہے نہ اسے کوئی گھر کا احساس ہے اور نہ گھر والوں کا ہم بہت شرمندہ ہے آپ سے میں میں مافی مانگتا ہوں اس کی جگہ ارے بھائی صاحب آپ کے شرمندہ ہونے سے جب مافی مانگنے سے کیا ہوگا آپ دونوں کو اس سے بات کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے اگر میری بیٹی ہوتی ہے اس کی جگہ اکلوتی ہے آپ یقین مانے اس سے زوردار تھپڑ مارتی دماغ ٹھیک ہو جاتا اس کا اچھا تھپڑ ماریں گی ذرا تھپڑ مار کے تو دکھائیں میرے موں پہ آئے نا کھڑیوں میرے موں پہ تھپڑ مارے ذرا علیشوہ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا مافی مانگو ابھی ان سے میں کیوں مافی مانگو اببو آپ دیکھ نہیں رہے کس طرح بتتمیزی کرنی دی مجھ سے اس گھر میں سارا دن میرے ساتھ ہوتا ہی یہ ہے بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں بڑوں کو بچائیے نا کہ چھوٹوں کے موں نہ لگا کریں دیکھ لیا آپ نے کیسی زبان ہے آپ لوگوں کی بیٹی کی ابھی تو آپ کی موجودگی کا لحاظ کر گئی آپ سوچے اکیلے میں کیا کچھ نہیں کرتی ہوگی شریف میں خدا کی قسم میں میں واقعہ میں بہت شرمندہ ہوں میں ہاتھ جھوڑ کے مافی مانگ رہا ہوں اس کی طرف سے ارے ارے بس کرتے بس کرتے بھائی صاحب آپ تو بس ہی کر دیں شرمندہ ہی ہوتے رہتے ہیں ہر وقت سامنے کو مجھے کہتے ہیں ہرامانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے اے ار وائی کے درامے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا شکریہ